روح باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وآلِهِ الطویبین الطاہرین المعثومین خصوصاً على سیدتی ومولاتی بدلِ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات قرآنِ مجید کی آیت بھی ہے سورہِ نقمان اور حدیثِ رسول بھی ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ لَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَدِرَتِ اَقْلَامٌ بَلْبَارُوا جَمُدَهُ مِنْ بَحْدِهِ سَوَدْ ارشاد ہو رہا ہے سورہِ نقمان میں اگر آٹھ سمندروں کا پانی قرآن قرآن پڑھ رہا ہے قرآن کوئی شیر و شیری نہیں ہو رہے گا آٹھ سمندروں کا پانی اگر سیاہی بان جائے سات بریازموں کی زمین کاغذ بان جائے حدیثِ رسول ہے اور اس کو پر جتنے بھی درخت ہیں وہ کن میں بان جائیں اقتدائے انسانیت سے انتہا تک آپ لکھتے رہیں ماشاءاللہ چنگ حساب کرتے رہیں تو ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں مَا نَا فِي دَتْ قَلِمَةُ اللَّهُ نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے آٹھ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی تو تبرکن اس عزائے مبدتِ فِي القرآن کے تبرکن شہزادی کی علقاب کی تلاوت ہے ماشاءاللہ سماناللہ تبرکن ایک ایک لفظ میں سمندر ہے اگر غور کریں یہ کون شہزادی ہے اللہ تیہا امو سبتین یہ سبتین کی ماں ہے بولو پیچھے والو سبتین کی سبتین کون ہے پہلے وہ تو پتہ چلے جن کی ماں ہے جنت میں انبیاء موجود ہیں جہاں بھی ہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب انبیاء موجود ہیں یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان نبی یہ سب جنت میں ہیں لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں مابا سباناللہ ماشاءاللہ سباناللہ ذہن بنائیں کوئی کر سکتا ہے آدم صفی اللہ ابو البشر جنت میں ہے لیکن سردار نہیں ہے وہ جنت جس کی ریایہ انبیاء ہو وہ جنت جس کی رئیت اولیاء ہو اوزیاء ہو صالحون ہو صدیقون ہو اس جنت کے جو سردار ہیں آل حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما ان دو شہزادیوں کی نبی کی بیٹی ماں سباناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تھیا امو سبتین و اکبر ہو جا جلدہ اللہ اللہ خافقین و رحانت صدرت المنتحہ وال قلمت تقوی وال عروت الہسکا وال سیدت الہزمہ وال صدر اللہ مرخا وال مریم الکبر وال انسیت الہور وال بطول اذر وال غرط اگر غرط پیدا و ام ابی و ملکت امپی و صدیقت و طہرت و ذکییت و رادیت و مردیت و محضت و مبارکت سلوہ اللہ اللہ محمد محمد اور زمانے کا صادق امام فرماتے ہیں زمانے کے چھٹے امام تیسہ اسمائن انداللہ لجدتی و اللہ فرماتا ہے کہ میری دادی کے اللہ کے ہاں نو نام ہیں تو میں باقی نام کی تلاوت کر دی ایک نام باقی ہے وہ ہے سید فاطمہ اللہ اللہ صدی اللہ محمد 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 تو پوچھا گیا چھٹے امام سے میرے سردار حمد علی شکلہ کہ یہ فاطمہ نام کیوں رکھا گیا پوچھا گیا تو چھٹے ماں فرماتے ہیں اللہ اللہ فاطمہ من احب من اندار میری دادی کا فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا اپنے محبوں کو جہنم سے بجائے کچھ زبانے نہیں کھل رہی اگر آل محمد لیے زبانے نہیں کھل گئی تو پھر قبر میں کیڑے پڑیں گے اب میں شہدادی قسم کی تلاوت کر رہا ہوں اس طرح خوبصورتی نظر نہیں آ رہی آپ سب حسین کی ماں کی عظمت کے لیے کھڑے ہوں گے کھڑے ہو کر دور پار کے تھوڑے تھوڑے آگیا جائیں گرزستہ آپ بھی تشریف کریں کوشش کریں اس کے بعد ذکر شروع کھڑے ہو کر کھڑے بیٹھ تشریف رکھیں وَعَلَى عُمِّهَا وَعَلَى عَبِيْهَا وَعَلَى بَحْلِهَا وَعَلَى بَنِيْهَا وَعَلَى بِنتِهَا علیہ السلام صلوات اللہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وَنَحْنَدُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَدَعِهِمْ وَعَلْ عَلَى اللہ عَلَى عَلَى مِمَعْلَى مَحَقَّ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد وَعَلَى وَاحِرَةً وَنَدْ وَرَانِ اللہ عَلَى اللہ صَحَبَتَ اللہ جَهَا صَحْبَتَ leg صَحَبَتَ طَالح اللہ senator جمیع نے امام حسین کی قتل میں حصہ لیا رائے دی سب پہ خدا کی لہمی اللہم اللہ عنہم جمعیہ اما باہدو فبسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فخر محسوس کر رہا ہوں کہ حمدانی سعداد کے سامنے کہ مولا امیر مومنین کی ولایت کے لیے بڑے آپ محترم ہیں ایک موتی ہمارا بڑا سردار تھا وہاں برگیری فشی صاحب 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 مولا ان کے ترجاع بلند کرے بڑا پیار تھا رہے ساتھ تو میرا جی چاہ رہا چونکہ میں نے بھی سفر کرنا ابھی کمالی جانا کمالی تھی پھر شوہ جانا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مولا علی کی ولایت مولا علی کی ناجر بلاغہ سے سنا دوں تو باقی میں نے کہا ہے وہ بیٹا میں نے کہا یہ جتنے بھی ایشو بنے ہوئے ہیں ایشو یہ ان جلسوں میں ختم نہیں ہوتے ہم یہاں سب ٹونٹی ٹونٹی والے اپنے نمبر بنانے ہیں میں نے کہا کہ میری طرف سے کوئی بوجھ لیں شاہ صاحب میرے گھر دیکھیں میری طرف سے کوئی بوجھ لیں تین مجلسوں کے اتمام کرو ایک مجلس ہو جائیں ازاداری پہ دو ہو جائیں ولایت علی پہ یہ سارے کرونا کی جزاثی میں مہمار دوں گا لوجہ فرمانا بس قرآن مجید کی آیت ہے بڑی معروف یعنی اللہ ہمارا ولی ہمارا ولی اور رسول بھی ہمارا ولی اور علی بھی ہمارا ولی تو جو ہے یہ تین ولایتیں ہیں دیکھئے یہ تین اللہ کی ولایت تو سمجھ میں آ جاتی ہے نہیں آ جاتی ہے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی کیا ولایت ہے تو چھٹے ماں فرماتے ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں پوش مین افضی آلِ محمد آزر ہے اور وہ جو آپ کے ہاں میں نے پچھلے سال تقریر بھی دی اس نے وہ امریکہ میں وہ بیٹھا تھا یا منکرِ کفِ ساداد اس کو وہ جواب دیا گیا اور اس کی زبان بند ہو گئی جو ساداد کے کف کا منکر تھا اس نے کہا لاؤ حضرتِ امام مروف قاتم کی ایک بیٹی کی شادی لاؤ وہ ساجد تکوی اپنی بیٹی کی زمجی کو دینے گی ماشاءاللہ جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائے گا توجہ ہے تو یہ تینی ولایتیں ان کی کیا ولایت ہے اللہ کی کوئی سمجھ میں آگئی تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ولایتنا ولایت اللہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے اب آپ سے شاد صاحب کوئی پوچھیں کہ علی کی ولایت کیا ہے تو آپ فوراً قرآن سوال کریں کہ اللہ کی کیا ہے جو اللہ کی ہے وہ ہی علی کی ہے فرق بھی بتا دیتا ہوں جو ولایت اللہ کی ہے وہ ہی علی کی ولایت ہے تم بتاو اللہ کی کیا ہے تو جو کچھ بتائے گا وہ ہی علی کی ہوگی ہے اور آگے امام صادق فرمتا ہے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت لے گی جب تک ہم چودہ کو اپنا وزین ایمانا بڑے آسان سا کلیا بڑے آسان سی بچھتا آپ پہ سوال ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے آپ تو آپ کہیں کہ تو بتا اللہ کی کیا ہے فرق کیا ہے اللہ کی ولایت مستر ولایت ہے علی کی ولایت منبع ولایت ہے محبا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہے وہ ہی جو کچھ اس کی ولایت ہے وہ ہی ولایت ہے فرق کیا ہے یہ منبع ہے یہ ٹیوئل ہوتا ہے ٹیوئل پانی نیچے مستر ہوتا ہے لیکن خارج کہاں سے ہوتا ہے منبع سے ولایت اللہ کی ہے لیکن خارج علی سے ہوتا ہے تو بلہت علی کی بلایت کے اب میں جو بھی تعریف کروں گا جو بھی میں بیان کروں گا مدھا ہوگی وہ اللہ کی بلایت علی کی نہیں ہوگی سر نہیں مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں حلالی موالی جتنی محبت ہوتی ہے اس کا ذاعہ سیہ سے نہیں ذاعہ سیہ سے کوہانی سنائی یہ ہوتا ہے یا اس کی زبان کی نوک سے ہوتا ہے یا اس کا چہرہ کھل کر بتاتا ہے آپ صاحب ہیں پھر سارا ہلا رہے ہیں کہ جب زبان ہلا ہے زبان ہلا ہے جو آل محمد کی زبان تصدیق کرے گی اس کو قبر میں کیڑے کیسے پڑھیں ناجب لاغا میں مولا فرماتے ہیں اِنَّ مَحَلِّ مِنَ الْخِلَافَتِ اِنَّ مَحَلِّ مِنَ الْخِلَافَتِ مَحَلَّ الْقُدْبِ مِنَ الرَّحَا خطبہ نمبر تین میرے علی کا اللہ کی خلافت میں نہ خلافت راشدہ میں نہ خلافت بنی عمیہ میں نہ بنی عباسیہ میں نہ عثمانیہ میں اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتروں میں سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ توہ جو ہے امام کہہ رہے ہیں کہ میں علی اللہ کی خلافت میں وہ ہوں جو چکی میں بولو قیل ہیں اب چکی کا فرشن آپ سب جانتے ہیں اقیل کا فیر حکمت سے خالی نہیں ہوتا امام نے ایسے کہہ دیا اس قیل سے مثال نبی نے فرمایا یا علی ماصلی کا شامس و ماصلو کا کل کمر یا علی میری مثال سورج کی ہے تیری چاند کی ہے کیا کہتا ہے نبی کیا چاہتا ہے نبی کہتا ہے میں سورج کی مانت ہو تو چاند کی مانت ہے کوئی وجہ تو ہے یہ وقت سورج کا ہے نا چاند کا نہیں ہے سورج تلو ہے نا بابا زبان زبان سر نہ حال ہے خدا کے لئے مجھے اندردی ہو جاتی ہے کیونکہ زبان کی حدیث کوئی سر علاو نہیں سر تو وہ حال ہے جس کے سر میں کوئی خلل پیدا ہوا خلل تو ہے نہیں زبان سے بولے توجہ ہے بولا کہتا ہے کہ میری مثال سورج کی اور آپ کی مثال چاند کی اب یہ سورج کا وقت ہے دیکھئے سام بچھو کیڑے مکورے چو ڈاکو سب اپنے بلوں میں چھپ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں چھپ گئے زخاؤ سام کی طرح کوئی کیڑہ دیکھا جب رات کا وقت آگا ہے چاند کا کیڑے بھی نکل آئیں گے مکورے بھی نکل آئیں گے بچھو بھی نکل آئیں گے سام بھی نکل آئیں گے چور بھی صاحب نے یہی تو نبی نے کہا تھا کہ یا علی میرے زمانے میں جو بلوں میں چھپے ہوئے ہیں تیرے زمانے میں باہر آ جائیں بابا کو سمجھا رہی ہے کیا مطلب ہے نبی کی کہنے کا نبی نے کہا یا علی انتا مسل القابع بابا یا علی کو کعبے کی مسل ہے مسل نہیں مسل صفات کے لیے ہوتا ہے مسل ذات کے لیے ہوتا ہے مسل صفات کے لیے ہوتا ہے کوئی کعبے میں ایسی سستے ہیں جو علی میں بھی ہیں مسل نہیں کا اگر مسل کہتے ہیں تو کعبے اور علی بی کعبے کی مسل ہے کیا مطلب کعبے میں کیا صفت ہے اب کعبے کی طرف جو پیچھ کر کے نمات پڑے نمات ہو جاتی بھوڑو یاد کچھ آتی ہو جاتی تو علی کو کعبہ کیوں بنایا علی کی طرف مو کر کے نمات تو نہیں کہا پڑو صرف کعبہ بنایا کبھی علی کی طرف مو کر کے نمات پڑتے ہیں بولو نہیں پڑتے ہیں اس لیے بنایا علی کو کعبہ کہ میرے بعد کوئی علی کا مقتداب بننے کی جرد لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو جرد کرے گا نماز اس کی جائے گی علی کا کیا جائے گا علی تو کعبہ تو موڑا کیا کہہ رہے ہیں انہ محلی من الخلافت محل القتب من الرحا میرے علی کا اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب فانکشن کی کیا ہے چکی کا ایک تو پتھر منجمید ہے دوسرا حرکت کرتا ہے اناثار کس پہ آئے ہیں بولو کچھ بولے یہاں آپ نے چکی نہیں دیکھی تو بولو نا اگر کیل ہٹا دیں انہیں نیم دکھاؤ لازمی دکھاؤ یہ جو نیم یہی تو مرصیبت ہے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ہمیں کرونا کی جرت نہیں ہمارے قریب آئے خطرہ ان بچوں کا ہے جو حالات اس لیے تو میرے چوتھے امام نے فرمایا تھا کہ من ثبتہ اللہ وعلایت علی کی ابن عبیتہ دفیق قائم اللہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں علی کی ولایت پر ثابت قدم رہا قائم کی غیبت میں غیبت میں فَعَتَاهُ لَا هُو عَجْرَعَنْ فِي شَهِدًا مِنْ شَهْدَاءِ بَدْر وَلَحُد اللہ سے ایک ہزار شہیدِ بدر شہیدَاءِ بَدْر اور شہیدَاءِ اُحُد کے برابر ثواب دے گا جو اس وقت علی کی ولایت میں قائم رہے گا کیا مطلب ہے مولا کے کہنے کا علی 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 کیا مطلب مولا نے یہ جو تشریف دیا اگر کیل کوئی ایک ہے الادہ کرنا ہے تو چکی کا فنکشن پیچھے والے بولو یا یا تو سوئے ہوئے ہیں ختم ہو جاتا ہے یہی تو مولا کہہ رہے تھے اگر میں علی خلافتِ الٰہیہ سے الادہ ہو جاؤں جس طرح چکی سے کیل کو الادہ کرتے چکی کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے اگر میں علی الادہ ہو جاؤں تو خلافتِ الٰہیہ مجمد ہو جائے گی یہ ہے ولایت کیونکہ ماں جمن تو بعد چٹے بھی نہ وہ علی کی ولایت پہ باتیں کر رہا ہے تمہاری حصیت کیا ہے کیوں کہا مولا نے تو جو ہے چکی کا فنکشن کیا ہے دانے سائیڈ پہ تو نہیں نہیں ڈالے جاتے ہیں نہیں حضرت کو بولو نا سنٹر میں یہ دانے چلے گئے چلے گئے نا نیچے دانے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کبھی پتھر اٹھا کر دیکھ لینا دو حصوں میں چاند دانے انہوں نے کیل کا دامن نہیں چھوٹا پیچھے والے پیچھے والوں نشے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے علی پڑھ رہا ہوں چاند دانے انہوں نے علی کیل کا دامن نہیں چھوٹا بولو باکی صاحب نے چھوٹا اب جنہوں نے دامن کیل کا چھوٹا دیا ان کا حشر کیا ہوگا حصنا نہیں میں بڑے ہوش سے پڑھ رہا ہوں جوش سے نہیں پڑھ رہا ان کا کیا حشر ہوگا پس جائیں گے یہی تو مولا نکاح اگر میری بھی لائے سے چمٹے رہے تو پسرے سے بچ جاؤ مولا فرماتے ہیں نحنو موزے و سر اللہ بل لاجاو امر ہم اللہ کے راز کے مقام ہیں اللہ تُو کیا ڈھونڈ رہا ہے میرے دل میں یہ راز ہے کوئی ایک راز ہے بتا سکتے ہیں آپ بتا تُو میرا نہیں بتا سکتا یہ تو چودہ اللہ کے راز کے مقام ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی ناجاو بھاگا پاڑھو اگر ناجاو بلاغا سے بھی جس کے کرونا کے جراسی نہیں مرے گئے تو پھر اس کی اپنی قسمت ہے ناجاو بلاغا سے کلام پاڑھو یہ لاجاو جو لحمت ہے نا چھا جی اس کا معلہ ہے کیپیٹر دارالخلافہ عربی میں آسمہ کہتے ہیں یہ اس کا معلہ ہے کیا کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے عمر کے دارالخلافہ ہیں اللہ کے عمر کے کیپیٹر ہیں ہا 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 اب مجھے بتاؤ ریاست کا عمر کہاں سے نکلتا ہے پاکستان کی ریاست ہے نا عمر کہاں سے کراچی سے نکلتا ہے اسلام آباد کیونکہ یہ دارالخلافہ ہے یہ رام کے ساتھ انڈیا ہے ان کا عمر کہاں سے نکلتا ہے دیلی سے یہ ایران والے تہران سے مشہد مقدم سے نہیں نکلتا تو کیا کہا کیا مطلب تھا مولا کا کہنا کہا کہ ہم اللہ کے عمر کے قلے ہیں یعنی عمر اللہ کا ہے نکلتا ہم سے توجہ ہے توجہ فرمائے میں آج بلا آگا سچ پڑھ رہا ہوں پھر فرماتا ہے ناہنو مشیحت اللہ وہ وکرن لے مشیت ہے ہم اللہ کی مشیت بھی ہیں وما یا شاؤنا الا یا شا اللہ وہ کچھ نہیں چاہتے جو وہ چاہتا ہے ہم اللہ کی مشیت بھی ہیں اور اللہ کی مشیت کے گھانسلے بھی ہیں سبالاللہ سبالاللہ ہائے 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 تیرا عمام کیوں مقابل دے رہا ہے گھانسلے سے لیکن ہے جب مادہ پرندہ انڈے پہ آتی ہے نا تو پہلے گھنسلے بناتی ہے نا کوئی درخت پہ ایسے دن ہی انڈا پھینک دیتی گھونسلہ بناتی ہے گھونسلے میں انڈا جاتا ہی ہے اوپر گھونسلوں کی افادت کرتا ہے پھر بچہ نکلتا ہے بچہ گھونسلہ افادت کرتا ہے بچہ پھلتا پھلتا ہے گھونسلہ افادت کرتا ہے اگر گھونسلے سے گر جائے چیل پکڑ لے گی کمہ پھنڈے گا بچے پکڑے گئے اسی موت آ جائے گی جب تک گھونسلے میں رہا زندہ رہا نا تو جب اڑنے کے قابل ایسے تو نے امام نے کہا کہ ہم جو ہیں نا گھونسلے مشیط کی گھونسلے ہیں مقصد کیا ہے کہ بچہ گھونسلے میں پلتا پھلتا پھلتا ہے نا پھر گھونسلے سے مالک اڑتی ہے کہ مشیط اللہ کی ہے پلتی ہم چودہ میں یہ مشیط بلایت پڑھ رہا ہوں بلایت خطبہ نمبر ایک سوٹارہ میں مولا فرماتے ہیں توجہ فرمائیں خطبہ نمبر ایک سوٹارہ مولا فرماتے ہیں انما علا قطب الدائرہ اللہ تی تدور علی وعلا بمکان اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کائنات کے دائرات ہیں جمیٹری کا طالب علم جب پرکار رکھتا ہے نا کاغذ پر ایک دائرہ لگاتا ہے چاروں طرف سے برابر برابر فاصلہ ہوتا ہے نا بولو نا برابر تمہارا کہا کہ انما علا قطب الدائرات یہ جتنے بھی دائرے چل رہے ہیں سورج اپنے دائرے پر چل رہا ہے شرق میں تلو ہوتا ہے غرب میں تغروب ہوتا ہے چاند اپنے دائرے پر چل رہا ہے ستارے اپنے دائرے پر چل رہے ہیں کیا کہ شاہ اپنے دائرے پر چل رہا ہے زمین اپنے دائرے پر چل رہی ہے اٹھارہ ہزار عالم اپنے اپنے دائرے پر چل رہے ہیں مولا فرماتا ہے انما علا قطب الدائرات یہ اٹھارہ ہزار عالم کی میں علی پرکار کی سوئی ہوں اللہ تی تدورو علیہ یہ اٹھارہ ہزار عالم میرے علی کے گیرد دھومتے ہیں وانا بے مکانی اور میں اپنے مکان میں بیکھا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سو جائے یہ ولایت یہ ولایت ہے یہ سب کچھ اللہ کی ولایت ہے ولایتنا ولایت اللہ تو جو ہے نبی گئے تھا دوسر پر نبی فرماتے ہیں فوسلا نورونا منور ربنا کاشوائے شمس ہے بنا شمس اگر یہ سمجھ میں آ گیا جوان بکن آپ کو کوئی خطرہ نہیں کسی کو یہ بوڑی بوڑی بیٹھنے ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا ہم نوکے کی نیز میں بھی نیزے کی نوک میں بھی علی علی کرنے والے لوگ ہیں بچوں بچوں بچاروں کا یہاں سے جا کچھ نہیں رہا یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ تو مولا کے ساکر ہیں انہوں نے بڑے بڑے وقالت کے بورڈ لگائے یہ ان کی ڈیوٹی ہے ہم نے ممبر سے لیا ہے اہلالہ مقامہو محمد مشیر فاطر ٹیکسلے سے لیا ہے اہلالہ مقامہو مولگ آدم محمد سمیل سے لیا ہے اہلالہ مقامہو مردہ جوسف سے لیا ہے ان کے مقابلے میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے بکونا آ رہے ہیں یہ کیا ہے انہیں خود کوئی نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں انہیں چاہیے داد چاہیے حجوم جمہور واوا کر دے ہماری مجلس بابا یہاں چودہ بیٹھے ہیں کیا کہہ رہا ہے چودہ بیٹھے چودہ کو راضی کرو انہوں حجوم کو کیوں راضی کرتے ہو یا تو یہ بورٹ ہٹاو کہ میں وقیل نہیں سیجھے سا دیکھو جی ہم ذاکر ہیں اور ذاکروں کا بھی کام نہیں تجاوت کر کے آگے یہاں آپ اپنی بدا کریں مسائب پڑیار کو کوئی کام نہیں توجہ ہے مولا کیا کہہ رہے ہیں ہم چودہ توہین سے ایسے ہیں یہ غیت الویرام میں بھی حدیث موجود ہے صحیفت الابرار میں بھی حدیث موجود ہے القطرہ میں بھی حدیث موجود ہے اور بھی بیشیو کتب میں حدیث موجود ہے کہ ہم چودہ توہین سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرنے وہ بھئی مولا کا کلام سنو مولا کا نبی کی فرما رہا ہے توجہ ہے اور تفسیر برحان میں مولا علی فرماتے ہیں تفسیر برحان میں کہ سورج میں اتنی گرمی ہے یہ عالم ناسوت ہے اوپر عالم ملکوت ہے اوپر عالم لاہوت ہے یہ سورج کا مو عالم لاہوت کی طرف ہے اور مولا علی فرماتے ہیں یہ تفسیر برحان میں یہ حدیث ہے مولا فرماتا ہے کہ سورج میں اتنی گرمی ہے اگر ایک لمح پلتہ کھائے اسی وقت یہ سات سمندر بالکل خوش ہوئے ہیں سمان اللہ ایتنی گرمی ہے سورج میں تو مصباہ الہدایہ الہر خلافت والے ملائے سمات و سید آیت اللہ علمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عالم لاہوت میں چودہ شیشے لگے چودہ شیشے ہیں یہ سورج کی ساری گرمی ان شیشوں پر پڑھ رہی ہے وہ ساری اس کی گرمی جذب کر رہے ہیں حسب ضرورت کائنات میں تقسیل کر رہے ہیں سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ 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 توجہ ہے یہ توجہ فرمائیں دیکھئے اگر چھ مہینے بادل رہے سوری تو تلو ہو رہا ہے لیکن بادل ہیں فصلے پکیں گی نہیں بولو پھل لگے گے پھول کچھ بھی نہیں لگا کیوں سوری تو تلو ہو رہا ہے نہیں دوب نہیں سورج کی کرنے نے نیا آ رہے ہیں یہ نظام کرنوں سے ہے سورج سے نہیں ہے سورج درم ہوا ہے شیشوں کی طرف چودہ آئینوں کی طرف آپ جب صبح گھر میں آ خوش سے حجمات کر لیے سورج آ کر بتاتا ہے کہ میں تلو ہو کیوں چون بتاتا ہے کرنے جو فنشن کرنوں کا سورج سے ہے یہ میں آپ کو ایک جو ہے نہ ایک باش فکر کے دیکھر جا رہا ہوں گھر بہتر سوچنا رات دن سوچنا یہ ختم نہیں کا محضور جو جو فنشن سورج کرنوں کا سورج سے ہے وہی وہی فنشن چودہ کا توحید سے ہے تھوڑا آسان کرتا ہوں آسان دیکھئے میں ایک پتاری لائے اس میں پھول تھے گلاب کے آپ نے پھول دیکھے لیں لیکن خوشبو بتا رہی ہے کہ اس میں گلاب کے یہ خوشبو حجد ہے پھول کے بولو نہیں حجد حجد کا کیا مانی ہے حجد میں نے دلیل جس طرح بیٹا باپ کی دلیل ہے بیٹا باپ کی دلیل نہیں ہے یہ پھول جو ہے یہ حجد ہے خوشبو حجد ہے کس کی پھول کی آگ ادھر جال رہی ہے میں جان کھڑوں یہ ہرارت ہے یہ ہرارت دلیل ہے آگ کی تھندک دلیل ہے پانی کی سبار اللہ توجہ ہے بیٹا دلیل ہے باپ کی کرنے دلیل ہے سورج کی یہ جو کرنے سورج نہیں ہے کرنے سورج ہے نہیں اس کی دلیل ہے یہ خوشبو پھول نہیں ہے بس اگر یہ سمجھ گئے تو گئے سمجھو گا میرا سفر جو ہے نا کامیاب آگیا اور اس کے بعد انشاءاللہ جس بچے جوان کو یہ ویکسین لاج گئی اسے پھر کرونا نہیں میں کرونا کا ڈاکٹر سے کرونا توجہ ہے توجہ فرمائے بہت خوبصور سورج شاہ صاحب آپ کو جو حدیہ پیش کر رہا ہوں تو کرنے دلیل ہیں کس کی سارے بولے مجھے پتہ چلے سمجھ گئے ہیں تھوڑ دلیل کس کی خوشبو دلیل تھوڑ کی ہرارہ دلیل آگ کی تھڑک دلیل پانے کی کرنے دلیل چودہ دلیل اللہ کی با 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 سبان اللہ چودہ اللہ نہیں ہے ہجت ہیں ہجت ہیں اگرنوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورج تلو ہے خوشبو سے پتہ چلتا ہے کہ پھول ہے پٹھاری میں ہرارت سے پتہ چلتا ہے کہ آگ وہاں جال رہی ہے تھندک بتاتی ہے کہ پانی ہے چودہ بتاتی ہے کہ اللہ ہے ماشاءاللہ سبان اللہ یہ سمجھ میں آگئے اللہ نہیں ہے جو اللہ کہے گا وہ مشرک ہے جو چودہ کو اللہ کہے گا ہے ناس کا حسن ہے نہ کفن ہے نہ دفن ہے نہ جنادہ نہ کچھ میں نہیں ہے مرداد کی طرف باہر کھائیں گے مسلمانوں کے قبرستان میں وہ دفن بھی نہیں ہو سکتا یہ حجت اللہ ہے ان کو ہم نے دیکھنا ہے زدر وہ آنا وہ کیسے نظر آئے گا یہ سجدہ کریں گے پھر آسان کریں گے ان کو چیرہ دیکھ کر نہیں سجدے سے پتہ چلے گا کہ ان کا کوئی معبود ہے تو یہ اب مجھے بتائیں یہ کرنے سورج سے جدہ ہے سارے بولے کے تو میں چھوڑ رہا ہوں میں بولے کرنے سورج سے جدہ ہے سورج ہے ہائے کرنے نہ سورج ہیں پھر نہ سورج سے جدہ ہیں یہی تو نبی کہہ رہا ہے ہم نہ اللہ ہیں نہ اللہ سے جدہ ہیں اللہ علیہ کی کتاب ہے اب یہ سورج نہیں ہے کرنے سورج نہیں ہیں لیکن سورج سے تو یہ چودہ اللہ نہیں ہے لیکن اللہ سے تو امام سادق فرمائے لَنَا مَا عَلَّى حَالَاتٌ هُوَ فِيَنْنَهُ وَنَا نُوْفِيَهُوَ وَمَا ظَلِقْ أَنَّهُ هُوَ هُوَ وَنَا نُوْنَا نُوْ ہمارے اللہ سے ولایت میں حالات ہیں جس میں وہ حام ہو جاتا ہے حام ہو ہو جاتے ہیں وہ حام ہو جاتا ہے حام وہ ہو جاتے ہیں وہ وہ ہے حام حام ہیں اللہ علیہ کی کتاب ہے توجہو یہ ولایت پیش کر رہا ہوں یہ ولایت بچوں تک پہنچائے گئے تو یہ کرونہ سے بجے گئے یہ شیر و شیر والے سے نہیں پائی سکتے ہیں یہ خطاب ہے جملہ میرا جملہ میرے بابے کا جملہ بابا وہ باہی ہے جملہ بابید دور والا نہیں ہے یہ دور ہے قرآن اور احادیث اگر اولاد کو بچانا ہے تو میں نے ممبر میں کہا ہے میں نے اس بیادے کو کہا کہ تین مجل سے میرا کوئی تیرے بے بوجھ نہیں ہے ازاداری اس قرآن سے ثابت کروں گا ازاداری نہ مستحب ہے نہ سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو ہے یہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے لیکن دھونے والا بھی ہو نہ اس قرآن سے ثابت کروں گا کہ علی کی ولایت لازم ہے علی کی ولایت واجب ہے علی کی ولایت فرد ہے وہ مجھے فیکٹری دکھائیں کہ جس میں ولایت علی مستحب ہے اگر علی کی ولایت مستحبت علی کی ولایت تو اللہ کی ولایت ہے پھر اللہ کی بھی مستحب ہے بہت تو بڑی آسان ہے توجہ ہے ہاں ایک اور جملہ کہہ دوں یا مسائب پڑی کچھ پیسے میں بہت ہوں بہت ہوں کچھ ٹائم کی کمی ایک جملہ اور کہہ دوں ناجبلاغ سے ایک جملہ پڑھنا خطبہ نمبر 152 یہ میرے ہاتھ میں یہ یہ حکم بھی سرواب ہے تو لوگ پڑھا موکی صاحب جلدہ آپ دین بھردی ہے ہاں جلدہ آپ دین بھردی ہے جس میں جلدہ دین بھردان مولی اس پر آجی بھارے جاندہ ہاں کچھ پڑھا ہاں تو کیاپڑا پڑھا ہے کچھ پڑھا رکھا ہے اور علیہ جلدہ اور مانہ جس کی اطار جیالا کہنے چابر ابن عبدالانساری یہ اعلال شرائع میں حدیث موجود ہے دو اصحا کی ٹیک پہ چلتے تھے اور کہتے تھے یا حل المدینہ ادبو اولادکم وضایت علی ابن عبدالع اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا عدب سکھاؤ اور پھر فرمو من انکرہ جو علی کی ولایت کا انکار کرے فاندرو الہ شان امہی پھر اس کی ماں کے کردار کی تفریش کرے ناجل بلاغہ ناجل بلاغہ خطبہ نمبر 152 مولا فرماتے ہیں نحنو قوام اللہ 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 خلق ہی وعرفاؤہو اللہ عبادہی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قوام جو ہے یہ جمع قائم کی ہے ڈکسنری دیکھ لے عربی کی قائم کے معنی ہے وارٹر ورکس واہ 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 ٹینکی ٹینکی پانی باری تکی جو محلے میں کمیٹی کی ٹینکی پانی تقسیم کرتی ہے اسے قائم کہتے ہیں عربی میں پانی تو مستر سے آتا ہے نا مستر دمیج سے تقسیم کون کرتی ہے بولو آپ کے گھروں میں پانی کون پہنچاتی ہے ٹینکی پہنچاتی ہے قائم ہے نا تو مولا کیا کہہ رہے ہیں یہ اٹھارہ ہزار عالم کے ہم چودہ قائم ہیں ابھی میں حدیث بڑی ہے مولا کہ ابھی حدیث بڑی ہے کہ یہ پوری کائنات میرے علی کے گرد گھونتی ہے یعنی پانی جو ہے نا وہ ٹینکی تقسیم کرتی ہے مسترِ بلایت اللہ ہے ممبع بلایت علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عقیدہ رکھنا ہے تو پھر بچو گو اور ناجو بلاگا میں بولا علی فرماتے ہیں ممات مینکم اللہ فراشی جو بھی تم میں سے اپنے پستر پہ مر گیا جو ابھی تم میں سے اپنے پستر پہ مر گیا وہو اللہ مار فتح کے ربے ہی وہ مار فتح کے رسولے ہی وہ مار فتح کے اہل بیت رسولے ہی ماتا شہیدہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں مولا ناجو بلاگا میں بھر رہتے ہیں خطبہ نمبر ایک سو نوے عقیدہ بچانا ہے تو یہاں چوز کرو تاکہ بچوں کو بچاؤ یہاں ممبر میں کیا ہو رہا ہے تیرا چھٹا امام فرماتا ہے چھٹا امام من احانا فی مسابنا فلیسا ملنا جو ہمارے مصائب میں ہماری احانت کرتا ہے وہ شیئے ہی نہیں ہیں ممبر سے نائنٹی فائی پرسٹ آل محمد کو کربلا سے شام تک مجبور پڑا جا رہا ہے یہ مجبور نہیں ہے رضا میں رضا کے جو آل محمد کو مسائب میں جو ہے نا مجبور پڑتا ہے وہ مقصر ہے جو فضائل میں آل محمد کا جو تقصیر کرتا ہے وہ بھی مقصر ہے جب اللانت چلتی ہے جتنی اوپر جاتی ہے جتنی نیچے بھی جاتی ہے آل محمد مجبور ہے بولو شہدادی کی بلائے کی جملہ پڑتا ہے بہتر گھنٹے کا جب سفر مکمل ہو گیا خاموشی میں انہوں نے سمجھا مجبور ہیں مسکین ہیں غریب ہیں چل جب شہدادی دربارِ جزید کے سامنے آئی ہیں کتاب میرے پاس پاکستان میں موجود ہے میں ایسی کوئی بات کرتے نہیں کہ جس کا ویر ربوت نہ ہو کیونکہ میرے پیچھے دنیا لگی ہوئی اگر میں ایک بات کہہ دی میں باہر نکلوں گا پھر سوال پر سوال آنے شروع ہو جائے گا لہذا بچنے کے لئے نیٹ تھے بچنے کے لئے میں ایسی باتیں نہیں کرتا بہتر گھنٹے شہدادی خاموش آئی جب دربارِ جزید کے سامنے آئی نہ زمین پہ بیٹھ گئی شہدادی تجھے اممہ فضلہ اس کمینے کو درہ بلاو میرے بھائی کے قاتل کو پہن کی فطرت میں نہیں ہے کہ بھائی کے قاتل سے بولے لیکن بولاو ایسے شمر آیا وہ کہتا ہے وَمَا حَاجَتُوْا یا عِبْنَتْ عَلِيَرْ کیا چاہتی ہو علی کی بیٹی شہدادی فرماتی ہے ہمیں اس دروازے سے گزارو جہاں بھیڑ کام ہو یہ شہدادی ہے آگے لفظہ کتاب کے کہ شمر نے خنجر پہ بھی ہاتھ رکھا اس نے سمجھا یہ تو قیدی ہیں مسکین ہیں خنجر پہ بھی ہاتھ رکھا واللہ خبہ خدا یہ لفظ ہے کتب کے میرے ہاتھ میں قرآن ہے فتح اثرت زینبان قبراؤ کی جوخہ دی بی بی کے دل پہ جب اثر ہوا کہا اس کمینے کو نگل جا زمین اس کمینے کو نگل جا بھئی یہ کہنا تھا کتبین فٹیش میں اتنا کمینہ تھس گیا نوک نیدہ فے آوازہ یا افتا ہو اس میری بہم رزن بے رضاق اللہ کی رضا پہ را دی یہ مجبور نہیں ہے ہم نے مجبور بنا دیا ہے مختار ہیں عباد و مقرمون یہ قرآن کی آئت پڑھ رہا ہوں جو مقرمون عباد ہیں وہ اللہ کے عمر کے تحت جلتے ہیں درائیکٹ اللہ سر کا رابطہ ہوتا ہے مختار ہیں آل محمد مجبور نہیں ہے ایک اور ایک سیار بیان کرو یہاں شاید آپ کو سید ہو جائے لیں دربار جدید میں وہاں کھڑک تربلا میں تو ستر قدم پہ تھی نے پہنے تو یہاں دربار جدید اس نے بنایا وہ تخت پہ بیٹھا تھا دس قدم پہ اس عالم آلنی یہ کیوں عالم تھا کہ کوئی چوتھا امام فرماتا ہے کہ جب ہمیں باب و شرک پہ اتارا گیا ہے وہاں دربلا سے ہم چلے باب و شرک جس طرح بکریوں کا پھندہ ہوتا ہے پھندہ بنا دیا گیا کسی کے گلے میں رسی کسی کے کلائیوں میں رسی کسی کے پاؤں میں رسی اور یہ بہتر گھنٹے کا سفر آقا زالی آئے بہتر گھنٹے کا سفر شہدادی نے اس آدم میں کیا لیکن اس کی رضا میں اس کی رضا میں تو وہاں پہ سید کھڑے تھے تخت کی نچلی سیڑی پہ ایک تشتری تشتری اس میں ایک سر تھا اس کو پر رومال تھا کمینے نے خیزران کی چھڑی مگائی جو کانٹو والی ہوتی ہے دسچے سے کانٹو دار نہیں جاتے اس طرح بیٹھوے تخت میں اس طرح اس نے رومال بکھایا کربلا میں تو ستر قدم پہ تھے یہ شہدادی یہاں دس قدم پہ تھے جب رضا ہٹایا کیا دیکھا ایک سر ترملہ بیدہ میں ہی آلِ فون میں گلتان ہائے 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 بلکل مقتل پڑھ رہا ہوں مقتل پڑھ رہا ہوں آگے جملہ پڑھو وہ جو کانٹا تھا مولا حسین کے ہوتھوں پہ چپا رہا ہائے 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 بہنیں دس قدم پہ دیکھ رہی ہیں بیٹھیاں دس قدم پہ دیکھئی ہیں موہ سے خون جاری ہے اور مولا کے موہ پہ وہ ضربے لگا رہا ہے دانت ٹھول ہے لیکن رزن بے رزن رزن بے رزن جب سید وہاں پہ بہا کھڑے تھے جہاں غلام بیچے جاتے تھے دروازے جزئی بس ایک جملہ پڑھتا ہوں آلِ محمد کا اشتہار بیش کرتا ہوں ایک کمینہ مجھے معاف کرنا بڑا مکل میں موجود ہے دروازے پہ آپ ہر عزا عدد نے بھی تشریف لائے کہ رچوتھا امام جس کی شہادت کے لیے تشریف باہر وہ موجود ہے جتنے بھی غیر سید آئے ہوئے ہیں جب آپ جائیں گے نا یہاں سے غیر سیدوں کا شکریہ لات کریں تو ایک کمینہ جدید کو مخاطبہ کہتا ہے یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دیں سکر سکرنہ کی طرف مو کر کے کہتا ہے یہ مجھے لوکرانی میں دے دیں شہدادی کوئی دلے کوئی دار کرتی ہے کیا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ میں حسین کی بیجی کنیز بنوں گی سکرنہ کی بیجی کنیز بنوں گی